اسلام علیکم امیرون کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی دوبدست ایک رسی بھی لے کے آئی ہوں آپ اس کو بریک فرسٹ میں لے سکتے ہیں اس کو برانچ میں لے سکتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم کے لئے بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ بچے بھی بہت ہی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں سپینش آمیلیٹ کی رسی بھی شیئر کر رہی ہوں چیلنجی انگیریجنٹ سوٹ کرتی ہیں بہت ہی سیمپل تھے انگیریجنٹ سوٹ کرتی ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی ضبطست ہوتا ہے آپ پیزا کو بھول جائیں گے اور آپ یہ ایزی سا آمیلیٹ بنا کے کھائیں گے دو عدد آلو لے لیے ہیں دو میں نے انڈے لے لیے ہیں ایک چھوٹا سا پیاز اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بیٹ ہو جائیے میں نے الیکٹرک بیٹر لیا ہے آپ جو ہیں مینویل ہینڈ ویسکر یا بیٹر بھی لے سکتے ہیں انڈوں کو میں نے سیمپل بال میں نکار لیا اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے یہ بڑا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں نے الیکٹرک بیٹر کا یوز کیا اور آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ نا میڈیوم سے فلفی ہو جائیں آپ ہینڈ بیٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ کونٹینیوزلی چلاتے جائیں گے تو وہ اچھا جرکے سے اسی طرح سے انڈے مکس ہو جائیں گے دیکھیں انڈوں کا قدر بھی چینج ہو گیا اور یہ تھوڑے سے ببل سپیس میں آگیا اور یہ تھوڑے سے فلفی ہو گئے ہیں ہنڈوں کو آپ جتنے زیادہ پھینٹیں گے اتنا ہی زیادہ ایک جو ہے وہ رائز کرے گا اور تھوڑا سا اتنا ہی زیادہ پھولے گا اس کے بعد جی میں نے پیٹیٹوز کو جو ہے میں نے بریق تھن سلائسز میں میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے رفری ایپ چوپ کر لیا ہے سائز آپ بیشک چھوٹا یا بڑا جسنا بھی کر لیں لیکن جو اس کے سلائسز ہیں وہ بلکل باریک ہونے چاہیے اسی طرح میں نے پیاز کو بھی چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنے بریق ہم نے آلو اور پیاز کٹنے ہیں اسی طرح بریق بریق کٹ کے پیاز اور آلو کو میں نے ایک سائیڈ پر کر دیا ہے اب جی کوکنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک نان سٹک پین لیں گے نان سٹک پین میں ہم نے تقریبا دو بڑے چمچ کوکنگ آئل کے ڈالنے ہیں آپ آلیو آئل یا کوئی بھی آپ آئل ڈال دیں اس کے بعد اس کو ہلکا سا ہیٹ اپ کرنا ہے ہیٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے یہ ویجیٹیبلز اس میں مکس ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے دو سے تین میٹ اس کو اسی آئل میں فرائی کرنا ہے اچھا یہ ایک جو ہے نان سٹک پین میں ہی بنتا ہے آپ اگر دوسری کسی میٹل کے پین میں لیں گے تو اس میں اسٹک ہو جائے گا اور اس میں یہ نہیں بنتا اور دوسری اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ایک کا کلر ہے وہ ٹوٹل ہی آپ کی اپنی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ لائٹ ییلو کلر کا بھی ایک گوتا ہے جو کہ سٹیم میں اور کم آئل میں برتا ہے اگر آپ براؤنیش کلر میں یا اس کو گولڈن براؤن کر کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے آئل کی قوارٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے سائیڈ بے سائیڈ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے چال سے پانچ چمل پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے کور کر دیا ہے تھوڑا سا نمک اور کالی مزچیں بھی ساتھی شامل کر دی دی اور اس کو میں نے سوفٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تک کہ ایبن پانچ منٹ میں یہ آلو اور پیاس چھو ہیں یہ دیکھیں اس ترکی سے سوفٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ نے اس کا پیسٹ نہیں بنانا بلکل بھی یہ اسی طرح چنکی رہیں گے لیکن یہ ٹوٹل ہی گھل جانے چاہیے بس اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دینا ہے دوسری طرف جو ایگ ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے اچھے ترکی سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ سٹیل اس میں ببلز ہیں اور اس میں ہم نے تھنڈا کر کے یہ سارا میٹیریل اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آلیف آئل کی ڈال لیا ہے یہ کوئی بھی آپ آئل ڈال لیں بٹر ڈال لیں اس کو اچھے ترکی سے اپنے سائٹ سے بھی گریس کرنا ہے اور اس کے میڈل میں یہ سارا مکس یہ ڈال لینا ہے اور اس کو ہلا کے سارے پین میں پھلا لینا ہے اچھا میرے پاس پین تھوڑا بڑا تھا آپ کے پاس اگر پین چھوٹا ہو تو چھوٹے پین میں آپ ڈالیں اس سے یہ بہت اچھا سا رائز ہوگا اور اس کا یہ تھوڑا سا موٹا بھی بنے گا سپیٹولا کی مدد سے میں نے اس کو اوپا سے لیول کر دیا ہے اور اس کو میں نے کور کر کے ہلکی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیئے تیز آنچ پہ آپ نے نہیں بکھانا ہلکی سی آنچ پہ اس کو پکا لیں اس کے بعد اس کو میں نے چولے سے اتار کے آرام سے اور سپیٹولا سے میں نے اس کی سائٹ کو پہلے کلیر کرے اور اس کو میں فلپ کروں گی یہ دیکھیں جی کتنا اچھا یہ گولڈن پرون اس کا کلر ہو گیا اچھا اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی اس سیم کلر دینا ہے ویسے تو یہ سٹیم میں پک گیا ہوتا ہے اگر آپ نے سیم سائٹ پہ کلر دینا ہے تو اگر آپ دو چمچ کوکنگ آئل کے اس میں پین میں ڈالیں اور پھر آپ نے اس کو فلپ کر کے دوبارہ سے پین میں رکھنا ہے اور تقریبا دو منٹ سے تین منٹ آپ نے اس کو اور پکانا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر ہو جائے میں نے پین میں آئل نہیں ڈالا کیونکہ میں کم آئل میں بنانا چاہ رہی ہوں اس لیے اس کا کلر ایس سچ دوسری سائٹ سے اتنا گولڈن براؤن نہیں آئے گا آپ کو اگر دونوں سائٹوں سے اسی کلر میں کرنا ہے تو آپ کو پھر دو دفعہ آئل ڈالنا پڑے گا مجھے اس فارم میں چاہیے تھا کم آئل میں کیونکہ میں نے بنانا تھا تو میرا آملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں سمپل ٹوپک سے یا آپ نائف سے چیک کرلیں اگر آپ یہ کلیر نائف آ رہی ہے تو اٹس مین کے آپ کا آملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو سٹائس کر لیں سکیئر میں کر لیں یا پیزہ فارم میں ٹوائنگل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرق سے کر لیں اوملیٹ جو ہے بہت ہی مزے کا بہت جمعی اوملیٹ بنتا ہے سمپل فریش کورینڈر کے ساتھ میں نے اس کو گانش کیا ہے آپ چاہیں تو اس پر ڈرائی مکسٹ ہرپس پر یوز کر سکتے ہیں چیلی سواس اور کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اسی درگی سے میں نے ایک اور اوملیٹ پر ریڈی کر لیا آپ پر ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک دیں ریسی پی پسند آئی تو لائک تنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں ٹیک کیر سی او نیکسٹ ویڈیو موسیقی موسیقی